دوست ناراض ہو گئے کہ تم ڈی جے لے کہنا آئے شادی میں تو کہنا بھائی تم کیا تمہارا پورا پریواہ ناراض ہو جائے میں مصطفیٰ تو ناراض نہیں کرنا تو پھر کیا کروں گا اگر تمہیں پروگرام کرنا ہی ہے تو گالے کا پروگرام نہیں ہوگا دینے والے آبادے ترانوں کا پروگرام ہوگا آپ کے دوست کہیں گے دوست ہی توڑ دیں گے اگر شادی میں تم ڈی جے اور باجے لے کر کہنا گئے تو ان سے کہنا دوست بھی نہیں ہیا تم سے جو ہو وہ توڑ دو لیکن شادی مدینے والے آبادہ کی سنت ہے میں سنت کو سنت کے مطابق بتا کر کے حسین کو بھی پشک کروں گا حسین کے نانا محمد کے سنت کو بھی پشک کروں گا ارے بھئی ہم پہ بڑا پیسہ ہے پیسہ اٹھانا تھا تو میں نے پیسہ اٹھانے کو کم منع کیا میں تمہارا دوست ہوں میرے سر پہ ماتھے پہ سہرہ بندے گا شادی ہوگی پیسے اٹھانا ہے تو سنو میری بستی میں فلا فلا بچوں کی سکول کی فید جمعنے ہوئی وہ کمزور ہے پھر چار کر کے تو بلکل مت دینا دس روپے دے رہے ہو پھر فوٹو کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالو ایسا تو بلکل نہیں کرنے دوں گا تمہیں دینا ہے تو میرے ساتھ چلا جب بارا ہوا پسائے گی میں بھی چلوں گا تو بھی چلا ہم اپنے قریب پہن کے بچے کے ہاتھ پہ ایک ہلار پان سے دو ہلار ہوتے رکھتے کہیں گے پہن فکر نہ دو اپنے بچے کی سکول کی فید جمعنے ہو پہن کہے گی کس رشتے سے پیسے دے رہے ہو تو کہنا پہن کے رشتے سے وہ یہ ہم اسری یہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے ہم اس خوشی میں اپنے قریب بھائیوں کو خوشی کا موقع دے گے بولو بھائیوں زور سے بولو ذرا قسم خدا کی وہ بہن تمہیں کتنی دعائیں دے بہت سی جگہ شادیوں میں کیا ہوتا ہے لوگ امام تک کی دعوت بھول جاتے ہیں چالیس میں میں یاد رہے امام صاحب امام صاحب نہ آئے بلا کھلا بیچارے کو تم کیا کیا کھلا رہے ہو وہ غریبوں کا کھانا کیوں سے یہ ساتھ ہو غریبوں کو کھلاو مگر تمہیں امام سے زیادہ غریب کون ملے گا چلو ٹھیک ہے بلا لیا چلو فاتحہ کے لئے بلا لیا بلا لیا لیکن تمہیں دعوت میں یاد نہیں آئے بعد میں ملے امام صاحب امام صاحب نظر نہیں آئے اب نظر کیا دے جہا تم نے دعوت نہیں کرے بلکل ہی دماغ سے نکل گیا ہے بلکل ہی پھول گیا اور اگر وہ نکاح کا ریجسٹر رکھ دیتے ہیں کہ وہ نکاح نہیں پڑھا تو تنگ جاتے نہیں میرے بھائی ایسا نہیں سب سے پہلے اگر تمہارے مدرسے میں باہر کے بچے پڑھتے ہوں تو ان بچوں کو پڑھنے کھلاو اپنی شاہدی میں تاکہ کھانا کم بنے والا ہو تمہارے رسول کی آمد کی برکت سے اللہ تمہارے کمانے میں برکتے ہیں قسم خدا کی میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ایک میرے رشتداری میں عقیقے کا پروگرام تھا تو میری تو عادت ہے میں دھیان دیتا ہوں کہ مدرسے میں بچے ہیں تو میں نے دعوت آتا تھا تو وہ ہمارے رشتدار تھے انہوں نے بلاہ تو لیا اور انہوں نے بچے کافی تعداد میں تھے تو مجھ سے نہیں کہا اتنی حمد نہیں تھی جو مجھ سے کہتے ہیں کئی دن بعد میں کہہ رہے تھے گیا حضرت بچے آئے تھے تو دیغیں جو تھی کھانے کے پتیلے ہمارے طرف دیغے بولتے ہیں ادھر بھی دیغے بولتے ہوں گا شاہر پتیلے اور دیغے چلے ایک ہی بات تو ہم پھڑا دھاورات سی محسوس کر رہے تھے کہ مولانا تو سیف صاحب نے بلاہ تو لیا مگر یہ ابھی مہمان باقی ہیں آپ یقین مانے وہ مجھے بتا رہے تھے حضرت سارے مہمانوں نے کھانا کھا لیا مگر کھانا تھی بھی بچا رہ گیا سبحانہ بولتے سبحانہ اللہ اللہ اپنے محبوب کے مہمانوں کے لیے خود انتظام کر مادے دا قسم کو مدرسل چلتا ہے بچے پڑھتے ہیں اس کو میں جرح آپ سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنے مدرسل کے نظام ماشاءاللہ اچھا ہو گئی یہ ہمارے حافظ شاہ جمار اللہ کے مسجد کے امام ہیں ان لوگوں سے متعلق رہے ہیں اپنے ہر ہر بچے کو قرآن مجید تو ضرور پڑھا ہوئے اس کے لیے ایک اچھا مدرس رکھنا پڑے نہیں وہ تو مجھے بتانا پہلے بات تو مل جائے گا انشاءاللہ اس کو تنخواہ معقول دو دس بارہ ہزار روپے دیکھو سب لوگوں کا پوری بستی ہوتی ہے سو سو روپے بھی ڈالیں گے تر بھی آرام سے ہو جائے گا اپنے بچوں کو اتنا تو پڑھائی لو یاد جو نماز جنازہ پڑھا نہ سکے پڑھ تو لے میرے بھائی ورنہ اس نے اگر دولت کا خزانہ ہی جمع کیا اور قرآن نہیں پڑھا نماز جنازہ اس نے یاد نہیں کی تو تمہاری قبر پہ قرآن کون پڑھے گا کب تک پڑھیں گے امام شاہم چالیز دن پڑھیں گے بس اس کے بعد بکر عید ہے عید ہے یا شب برات پہ اور مواقع ہیں کون پڑھے گا یا تمہیں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے انجینئر بنانے سے پہلے بزنس من بنانے سے پہلے اگر قرآن مجید پہ آ دیا کتنا اچھا لگے گا جب وہ آفس نبی روزانہ قرآن کی دلاوت کرے گا سبحان اللہ لوگ کہیں گے ہے تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے تو بی ایس ڈاکٹر ہے تو دگری ہیڈر ڈاکٹر یہ جو بھی ڈاکٹر ہے مگر میان رحم دل اتنا ہے کہ ضعیب سے فیس نہیں لیتا ہے اور دوا کے اپنے ہی پیسے لیتا ہے انہیں کی دوا خریدی ہے اسے ڈاکٹر سے پوچھیں گے میاں یہ مزاد ملا کہاں سے وہ کہے گا قرآن بھی پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا جاتا ہوں تو اس لیے میں نے یہ یہاں نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنی علاقے میں بھی کہتا ہوں بہت سی جگہ میں نے دیکھا اشتر دھائی کے مدرسے تیل ہیں باہر کے بچے پڑھ رہے ہیں باہر کے بھی رہے ہیں لیکن بھئی جس بستی کا مدرسہ ہے وہاں کے بچی کو نہیں پڑھ رہے ہیں ہم جب چھوٹے تھے جو آپ میں سے میری عمر کے ہوں گے مجھ سے زیادہ عمر کے ہوں گے کتنا ایک شوق رہتا تھا بچوں کو پڑھانے کا مواب کیا کہتے تھے بچے کان پکڑ کے استادی سے ہڈیاں ہماری ماس تو مار رہا صحیح صاحب وہ دن یاد ہوں گے آپ تو مجھ سے ماشاءاللہ عمر میں بھی زیادہ ہیں وہ پھر مرتبہ بھی یاد کرتا تو وہ ہمیں یاد ہے اور اب کیا دور ہے استاد جی نے اگر ذرا سا مار دیا تو دادا جی لاتھی لے کے آ رہے ہیں کیسے پڑھیں گے بچے یہ استاد نہیں ہے وہ تم نے استاد کی بیزت ہی کر دی کیسے اس کو پڑھ کر بھی رہی نہیں یہ ہمیں شکر یہ برباد ہو گیا وہ استاد ہے اگر اس سے زیادتی بھی ہو جائے تو یہ سوچ دو کبھی کبھی اولاد پر تو ہم سے بھی زیادتی ہو جائے میں امید کرتا ہوں ورنہ میں چاہوں تو تقریبی ختم کر دیتا مگر آپ لوگ سن رہے ہو اس لیے میں بھی سنا رہا ہوں میں امید کرتا ہوں دھنوں پورا کے ایک ایک گھر سے انشاءاللہ جو بھی بچے سمجھدار ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے قرآن شریف مدرس میں ضرور آئیں گے ہاتھ بھا کے بولیے انشاءاللہ زور سے بولیے انشاءاللہ یاد تمہیں پتا ہے تمہارا جنازہ رکھا ہوا اور تمہارا بیٹا اور ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کہلے وہ نماز جنازہ پڑھا دے اببا کا جنازہ رکھا اور بیٹا نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اللہ کی رحمتیں مسکراتی ہیں فرشتو میں نے بچ دیا اس کو یہ اللہ گناہگار ہے مگر میں غفار و سرطار نہیں ہوں کیا یہ اللہ بیٹے کی تلاوت سے بیٹے نے اپنے بھاگ کے شرحانے پہ نزا کے وقت میں قرآن کی آیتیں پڑھ دی سورے ملک سورے راک سورے اسی سورے رحمان اور تمہیں مان کر دیا میری مرضی میری مرضی میں جسے چاہوں معاف کرو اللہ کہتا ہے فرشتو تم اس کے بیٹے کی تلاوت کو بیٹا یہ برا تھا مگر اس نے اپنے بیٹے کو میرا قرآن پڑھا ہے اس نے میرے اپنے بیٹے کو میرا نام سکھایا اس نے اپنے بیٹے کو قرآن جو آیتیں سکھائیں میاں تمہارا بھوکتی بھی ہو گئے بخشے نہ گئے تو ایسی اعطاد کا پڑھائے گا تم غریب و مصدور اپنے بیٹے کو تمہیں قرآن پڑھا دیا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے بیٹوں کی تلاوتا کر کر سے اپنے گھر جینب کا فرمائے گا جینب میں مقام فرمائے گا اس لیے میرے بھائیو ان مرضیوں کو آباد کے ہویا کہنا میں حلی مرضی سے جو یہ حمل رسل رہتا کیا نام سکھائے میرے آجرون کتنا پیارا نام ہے مرضی صاحب ہیں یہاں وہ ابھی نہیں آئے ہیں چلو کوئی بات نہیں چلے گئے تو ان سے بھی ان کی تنخواہ بھی بڑھا دیں بھائیو دیکھو ان کے بھی خرچے ہوتے ہیں اور ان سے کہیں کہ بھئی دیکھو ہمیں وہ سب اپنے اپنے بچوں کو چلو بچہ تمہارا کمانے جاتا کہو بیٹا کمانے جانا لیکن دو بھنٹے جا کر کے امام صاحب پہ تاجی صاحب پہ قرآن شریف ضرور پڑھنا میرے لاحظ میں تجھے قرآن اس لیے بڑھا گا اگر تم سب پہتے میری آنکھیں بند ہو جائے بیٹے میں تیرے لئے جائے دار چھوکے جاؤں گا بنا ہو آنکھ چھوکے جاؤں گا سب کو چھوکے جاؤں گا میرے بیٹے میری قبر پہ آنکھ ایک قرآن پر دیا تھا یہ علماء تشریف ارمایت قرآن کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں قبر پر جو تر غاز ہوتی ہے سوپی ہوئی غاز نہیں تر غاز ہے یہ جو غاز ہے یہ والی غاز آپ کارٹ نہیں شکتے قبر سے مقروح ہے کارٹ دوس نہیں ہے کناہ تو نہیں پڑے گا لیکن نا پسندیدہ ہے کیوں اس لیے کہ جو تر چیز ہوتی ہے وہ اللہ کو یاد کرتی ہے اسی لیے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کونسی تہنی کے لئے ساں کی ڈالی آتی ہے بیٹے کیوں ڈالی جاتی ہے جب تک وہ تہنی تر رہے گی تب تک وہ اللہ کرتی رہے گی وہ غاز کٹنا منع ہے جو قبر پہ اللہ کا ذکر کرتی ہے کیوں یہ ذکر کرتی رہے گی قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو عذاب کم ہو جائے گا اور عذاب نہیں ہو رہا ہے تب بھی مہیت کو سکون ملے گا ترکھار ذکر کرے تم مہیت کو فائدہ ملتا ہے جب تمہاری قبر پہ پہلان پڑے گا تو سوچے کتنا فائدہ کتنا فائدہ کتنا فائدہ اس لئے خدا کے لئے میرے عزیز بھائیو دنیا کا کیا حیاری ہی پہ رہ جائے گی میں ایک مثال اثر دیا کرتا ہوں سکتا تم نے نیٹ پہ تغییر میں سنی بھی ہو مگر چونکہ مثال ایسی ہے کہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ لوگ اس کو ذہن میں بٹھائیں گے اس کی مثال کو سمجھانے کے لئے میں ایسے بتاؤں آپ کو جیسے ہی ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں کتنی عمر ہوگی آپ کی کتنی عمر ہوگی آپ کی یہی کے رہنے والے ہیں مہمان جو ستر سال کی عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تم ذرا ساٹھ سال پہلے جاؤ چلو ساٹھ تو زیادہ ہو جائیں گے پچاس سال پہلے جاؤ جب تم بیس سال کے تھے اور پھر آنکھیں بند کرتے سوچو ہمارے محلے میں جب میں بیس سال کا تو کتنے لوگ تھے آنکھیں بند کرو گے اینا تو ایسے لگے گا پورا محلہ خالی ہو گیا پوری بستی خالی ہو گئی میں ہی بچاؤں بس ستر سال کا سب خالی ہو گیا تو پتا کیا چلا دھنوں پورا اصل یہاں نہیں ہے اصل تو وہ خلوستان میں ہے ستر سال میں کئی نزلیں چلی گی ہم آز باستو بیس سال میں بھی انتقام ہو جاتے ہیں وہ چلے گئے تو میں کس لالباب میں بیٹھا ہوں وہاں ہوں میں بچھلا جاؤں گا میں بچھلا جاؤں گا اور وہاں سے تو لوڑنے کا اپشن بھی نہیں ہے بھائی چلے گئے تو چلے گئے کبھی لوڑ کے نہیں آؤں گے ہمارے اعلیٰ حضر ذہنوں کو جھوڑتے ہوئے کہتے ہیں اندھیر آگر اکیلی جان دم پڑتا دے لکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے اگر تجھے مرنا نہ ہوتا تو تیرے بارو سا قیدی کیوں ہوتی اگر تجھے مرنا نہ ہوتا تو تیری جوانی ختم بھی کیوں ہوتی اگر تجھے مرنا نہ ہوتا تو تیری آنکھیں یہ آنکھیں کمزور کیوں ہوتی تو جوان تھا جس کو پکڑ لیا کرتا تھا چھوڑتا نہیں تھا اب تو تیری ملیاں بھی نہیں گرتی اور پھر بھی میرے بھائی تجھے موت یاد نہیں آتی اللہمہ ہاتھی مسام ایک بڑے صوفی بزر بزرے ہیں انہوں نے اپنے مکان میں قبر خود رکھی تھی مکان ہی میں لوگ کہتے تھے حضرت یہ مکان میں قبر خود لی کہ وہ اس لیے خود لی ہے جب جب دنیا کی طرف میں رخیم پھاکتا ہے میں اس قبر کی طرف مہت جاتا ہوں قبر میں جا کے لیڑ جاتا ہوں قبر میں لیڑتا ہوں جو سالہ جو دماغ میں خورفات بھرنے کی شروع ہوتی یہ خرم ہو جاتی ہے سوچتا ہوں کہ زندگی میں قبر میں لیڑتے ہوئی اتنی درشت ہوتی ہے تو مرنے کے بعد قبر میں کیا حال ہو اس لیے پیالے روزانہ سوتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو روح اگر اللہ کی بارنا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ جو خوف سے رو رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی طرح چہرہ بنا لو اور اللہ سے دعائیں کرو مولا تو ہمالے گناہوں کو مات کر دے یا اللہ نہ جانے ہم نے ایک دن میں پانچ آمازیں ہوتی ہیں ایک ہفتے میں جوڑوں کتنی ہو گئی پھر مہینے میں جوڑوں کتنی ہو گئی پھر پورے سانہ میں کتنی ہو گئی یا اللہ ہماری تو بیس سال کی نماز میں قضاء ہیں اور ایک نماز قضاء کر دے تو بندے کو ستر سال سے زیادہ جہنم کے جنہ پڑھے گا یا اللہ ہمارا کتابہ لے گا روو اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ توبہ کرو دو زیادہ نماز پڑھا کرو تو اپنی جو قضاء عمری ہیں ان کو بھی پڑھا کرو شریعت میں کتنی آسانی دی ہے آپ کو کہ قضاء عمری پڑھتے ہو تو فجر میں چار نہیں پڑھیں گے آپ صرف دو فرص پڑھیں گے آپ کی فرص نماز ادا ہو گئی ظوہر میں صرف چار فرص پڑھ لو عاصر میں چار فرع پڑھ لو مگری میں تین پڑھ لو عشاء میں چار فر کو تین وقت پڑھ لو کتنی آسانی ہے تمہارے لئے قضاء کرتے رہو مولانا صاحب ہماری بیس سال کی نمازیں قضاء تھی اور ہم نے توبہ کر دی تھی اور اگر ہمارا ہم نے شروع کر دی ابھی ایک سال کی قضائیں ہوئی ہوئی ہیں وہ بیس سال کی باقی ہیں اور ہمارے ذمہیں اگر باقی رہ گئیں کیوں کیا ہوگا بھائی اللہ تجھے معاف کر دے گا اس لیے کہ تُو نے اٹھا کرنے کی نیت کر دی تھی شباز اللہ کتنا قریم ہے میرا مولا کتنا رحیم ہے میرا مولا اس لیے پیارے حسینیت مصطفیٰ کی شریعت کے عمل کرنے کا نام ہے حسینیت نمازِ قرمے کا نام ہے حسینیت دین کے اپنی جان قربان کرنے کا نام ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سرک و ملکی توفیق رفیق عطا فرمائے آپ لوگ جب چاہو پر ورام رکھ لیا کرو انشاءاللہ ایسا نہیں ہے یہ تو ان کی محبت تھی ورنہ میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں اور اللہ تعالیٰ غرور ایمان پر خاتمہ کر دیں آمین آمین بڑے بڑے لوگ لوگوں کے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے خانِ کعبہ کے پاس ایک صاحب تھے تو بڑے مطلب رو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں اور ایسے رو رہے تھے کہ لوگ انہیں دیکھ کے رونے لگے انہیں دیکھ کے رونے لگے صاحب نے دیکھا یہ کسی گرگڑا کے رو رہا ہے یہ ہندہ کون ہے ایسے رو رہا تھا کہ جن کو رونہ نہیں آ رہا تھا انہیں دیکھ کے وہ بھی رونے لگے فَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ جب اس شخص نے سر کو اٹھایا فَإِذَا ہوا الشیخ عبدالقاد جیلانی وہ کوئی اور نہیں تھے وہ سے باگتے لگوں وہ اللہ کی خوف سے رونے والے وہ اللہ کی خشیت سے رونے والے جو غلیوں کے شردار تھے وہ اللہ سے کتنے درہ کرتے تھے یہ فاروقِ عظم ہیں جن سے تحسروں کے روح تر رہا تھا لیکن جیسے یہ گھاس کا تنکہ ہے ایسے تنکے کو ہاتھ میں لے لیتے فاروقِ عظم اور کہتے ہیں یا اللہ کاش مکتن کا ہوتا ہوتا مجھ سے حساب نہ لیا جاتا کیا بنے کا وہ تم کو مصطفانِ جنتی کہائے پہنے ہڈر رہے ہیں اور ہم کتنے نڈر ہو گئے ہم تو ایک ایک ہفتے تک سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے اس لیے پیارے موت کو کسرس سے یاد دیا تھا